بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طلبہ لاس لیکچن میں ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ انٹرڈکشن آف سوفٹ ویئر کہ سوفٹ ویئرز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ سوفٹ ویئر در حقیقت سیٹ ٹپ انسٹرکشن تیٹر گیمنٹو کمپیوٹر تو پرفارم دسپیسفک ٹاسک مطلب ہدایات کا سوفٹ ویئر جو ہیں ہدایات کا مجموعہ ہوتے ہیں جو کہ کمپیوٹر کو بتاتے ہیں کہ اس نے کون سا کام جو ہے یا جو پروبلمز ہے اس کو کس طرح سے سال کرنا ہے یا کون سا کام اس نے جو ہے وہ پرفارم کرنا ہے یہ کمپیوٹر کو بتاتے ہیں what to do and how to do کہ کون سا کام جو ہے وہ کس طرح سے سر انجام دینا ہے تو بیٹا آپ لوگ جانتے ہیں کہ سوفٹ ویئر کے مرپس دو امپورٹنٹ ٹائپس تھیں ایک کو ہم نے نام دیا تھا سسٹم سوفٹ ویئر اور ایک کو ہم نے نام دیا تھا اپلیکیشن سوفٹ ویئر سسٹم سوفٹ ویئر کے بارے میں ہم نے پرویس لیکچر کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ یہ کیا ہوتے ہیں ہم لوگ جانتے ہیں کہ سسٹم سوفٹ ویئر ایسے سوفٹ ویئر ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سسٹم کو ڈائریکٹلی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بہت ساری فردر ٹائپس تھیں جن میں سے ہم نے چند ایک کے بارے میں پڑھا تھا اپریٹنگ سسٹم کیا ہوتے ہیں ڈیوائس ڈرائیورز کیا ہوتے ہیں یا پھر ڈسک سکینرز کیا ہوتے ہیں ڈیٹیلٹی پروگرامز کیا ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی تھی آج ہم اس کی جو سیکنڈ مین ٹائپ تھی اپلیکیشن سوفٹ ویئر اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ اپلیکیشن سوفٹ ویئر جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جی بیٹا تو اپلیکیشن سوفٹ ویئر جیسے کہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ اکثر کمپیوٹر کی زبان میں آپ لوگ کہتے ہیں یا موبائل فون یوز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلان اپلیکیشن انسٹال کریں ووٹس ایپ انسٹال کریں فیس بک انسٹال کریں یا مطلب اور بہت ساری اپلیکیشنز ہوتی ہیں جن کے آپ کے انسٹالیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بیٹا اپلیکیشن سوفٹ ویئر در حقیقت ایک ایسے پروگرام کا نام ہے جو کہ ایک خاص مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے ایک سپیسیفک ٹاسک کو پرفارم کر سکتے ہیں مطلب سپیسیفک ٹاسک جیسے کہ آپ اسی سوشل میڈیا کی ہی بات کر لیں وٹس ایپ کی بات کر لیں تو وٹس ایپ صرف ایک جو سپیسیفک ٹاسک ہے مطلب اس کی مدد سے آپ لوگ اپنی ویڈیوز وائس میسیجز یا پھر جو کالز وغیرہ ہیں یا مطلب یہ جو آپ کی انفرمیشن شیئرنگ ہے یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں وہ کسی بھی فارم کے اندر ہو سکتی ہے وہ ویڈیوز ہو سکتی ہے یا کوئی ایم ایس پی ڈی ایف کی فائل ہو سکتی ہے تو اب اس کے علاوہ جو وٹس ایپ ہے وہ کوئی اور مزید فنکشن آپریٹ نہیں کر سکتا تو ایسے چیز کو ہم لوگ کیا نام دیتے ہیں اپلیکیشن سوفوئر کا نام دیتے ہیں ایم ایس ورڈ کی بات کر لیں ایم ایس ورڈ صرف ڈاکومنٹ کریئٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کے برعکس ونڈو کی بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا تھا ونڈو ایک اپریٹنگ سسٹم کا نام ہے یا پھر ایک سسٹم سوفوئر کا نام ہے جو کہ ایٹ اپ ون ٹائم بہت سارے ملٹی ٹاسک پرفارم کر رہے تھے لیکن اگر آپ لوگ اپلیکیشن سوفوئر کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف ایک سپیسیفک ٹاسک کے لیے بنایا جاتے ہیں یہ کمپیوٹر پروگرام کا مجموعہ ہوتا ہے جو ایک خاص کام کرنے کے لیے کمپیوٹر کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے نیکسٹ اس کی کچھ ٹائپس ہیں انٹرٹینمنٹ سوفوئر کیا ہوتے ہیں پروڈیکٹوٹی سوفوئر کیا ہوتے ہیں اور ایڈوکیشنل سوفوئر جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ جیسے کی نام سے ظاہر ہے ایسے سوفوئرز جو انٹرٹین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں ان کو انٹرٹینمنٹ سوفوئرز کہتے ہیں یہ آپ جو یوزرز ہوتے ہیں ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں اس کی مثالوں میں اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو کمپیوٹر گیمز جیسے کہ آپ لوگ انہیں اپنے کمپیوٹر پر کوئی بھی گیم جو ہے وہ انسٹال کی ہوتی ہے سپوز نیڈ فر سپیرڈ پسند کرتے ہیں لوڈو ہو گئی یا پاب جی یا کوئی بھی گیم جو ہے اس کو ہم لوگ کس چیز کا نام دیں گے انٹرٹینمنٹ سوفٹ ویئر کا نام دیں گے جی تو فردر نیکس ون ہے پروڈیکٹوٹی سوفٹ ویئر پروڈیکٹوٹی سوفٹ ویئر ایسے سوفٹ ویئر کو کہا جاتا ہے جو کہ آپ کسی بھی سپیسیفک ٹاسک کو کام کرنے تیزی کے ساتھ ایفیکٹیف بنانے کے لیے اور آسانی سے کسی کام کو پرفارم کر سکیں اس کو ہم لوگ پروڈیکٹوٹی سوفٹ ویئر کہتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں دیز سوفٹ ویئر ہیلپ یوزر ٹو ورک مور ایفیکٹیوٹی مطلب ایفیکٹیوٹی کام کرنے کے لیے ایفیشنٹلی آسانی کے ساتھ تو سول دیر پروڈرمز اپنے جیسا کہ اگر فرض کریں ہم ایمیس ورڈ کی بات کر لیتے ہیں ورڈ پروسیسر ہے سپریڈ شیرز ہیں ورڈ پروسیسر بیٹا یہ جو آپ کا اپلیکیشن سوفٹ ویئر ہوتا ہے جو کہ کس مقاصد کے لیے ڈاکمنٹس کرنے کے لیے استعمال کیا رہتا ہے سپریڈ شیٹ بھی ایک سوفٹ ویئر کا نام ہے جو کیلکولیشنز کے لیے استعمال کیا رہتا ہے تو یہ ایسے سوفٹ ویئرز ہیں جن کو ہم لوگ کن کا نام دیتے ہیں پروڈکٹیوٹی سوفٹ ویئرز کا نام دیتے ہیں کیونکہ یہ جو ہمارے پروڈرمز ہیں ان کو ایفیکٹیوٹی اور ایفیشنٹلی سول کرنے کی صلاحیت رکھنے ہیں لاسٹ ٹائپ ہے آج کی ایڈوکیشنل سوفٹ ویئرز تو بیٹا ایڈوکیشنل سوفٹ ویئرز ایسے سوفٹ ویئرز کو کہتے ہیں جو کہ ایڈوکیشنل پرپرس کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں ان کو ہم لوگ ایڈوکیشنل سوفٹ ویئر کہتے ہیں آپ کو پلی سٹور سے بہت ساری جو ایڈوکیشنل سوفٹ ویئر کے حوالے سے مل جائیں گی جیسے کہ فرض کریں آپ لوگ جو ہے کمپیوٹر کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں جیسے آپ لوگ اوپر لکھتے ہیں کمپیوٹر بکس تو کمپیوٹر کی نوٹس اس میں کمپیوٹر کی ڈیفینیشنز کمپیوٹر کے ریلیٹیڈ جتنی بھی ایپورٹن ڈیفینیشنز ہیں وہ اس میں جو سارے ایک سارا ڈیٹا ہے وہ سیف کیا جاتا ہے تو ان کو ایڈوکیشنل اسی طرح آپ ڈکشنری کے بعد کر لیں تو ڈکشنری ایک جو ہے ایڈوکیشنل اپلیکیشن سوفٹ ویئر ہے یہ مہارتیں سکھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس کی مثالوں میں ڈکشنری بغیر ہے تو بیٹا آج کے لیے آپ کے پاس یہ اتنا ہی تھا کہ اپلیکیشن سوفٹ ویئر کیا ہوتے ہیں اور ان کی ٹائپس کے ہیں تو آپ نے ان کو اپنی نیٹ کو پس اس کو پر ٹائٹ کرنے ہے اور ان کو لان کرنے اللہ حافظ